موسیقی اسلام علیکم ابرار شیر آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں جو بیل آئیکن یا گھنٹی کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کریں اور اگر آپ نے میرے چینل کو پہلے سے سبسکرائب کر رکھا ہے تو دوبارہ سبسکرائب کرنے کی ضرورت نہیں البتہ میرا جو دوسرا چینل ہے اس کو ضرور سبسکرائب کریں جو صرف پاکستانی معاملات پاکستانی ایشیوز کے حوالے سے اب وہ ہے ابرار رشید دی سیویلین وہ آپ کو سکرین پر بھی اس کا لنک نظر آ جائے گا اگر آپ اس کو سبسکرائب کریں گے تو مجھے خوشی ہوگی فورا سبسکرائب کریں گے تو مجھے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوگی بارہ آپ کو مبارک ہو یو اے میں رہنے والے خاص طور پر دوبائی کے رہائشوں کو مبارک ہو دو ایسی خبریں ہیں ایک تو یو اے کے وزیر آدم اور دوبائی کے حکمران کے حوالے سے جو کہ انہوں نے ایک کھلا خط لکھا ہے اپنی قوم اور وہاں پر رہنے والے جو ریزیڈنس ہیں مستقل رہیشی ہیں ان کے نام اس خط کے حوالے سے میں بات کروں گا لیکن پہلے بات کروں گا ان کے سائبزادے کے حوالے سے شیخ حمدان جو کہ دوبائی کے ولی ایر یا کراؤن پرنس ہیں انہوں نے دوبائی کے لیے ایک نئے امدادی پیکج کا اعلان کیا ہے اور اس کی مالیت ہے تین سو پندرہ میلین درم یہ تقریبت بنتی ہے ساڑھے اکتیس کروڑ درم یہ مالیتی پیکج یہ اس پیکج کا حصہ ہے جو حکومت نے گزشتہ ایک سال کے دوران یا گزشتہ سال مارچ کے بعد اب تک دس مہینے میں مختلف اداروں کو اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا کرنے کے لیے امداد دی ہے اور یہ امداد کل امداد ہے سات اشاریہ ایک ارب درم یعنی سات ارب دس کروڑ درم یا سیون پوائنٹ ون بلین درم یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ جو نیا جو پیکج اناؤنس کیا گیا ہے یہ اسی پیکج کا حصہ ہے جہاں پر کچھ تھوڑی بہت ضروریات رہ گئی تھی کسی کمپنی ادارے یا نظام کو بہتر بنانے کے لیے تو یہ امداد جاری کی گئی ہے تاکہ تھوڑی امداد کے نتیجے کی صورت میں یا تھوڑی امداد جاری ہونے کی وجہ سے ایسا نہ کچھ بڑا کام رک جائے اس کے اثرات پر کوئی ماہر معیشت ہی گفتگو کر سکتا ہے لیکن حکومت کوئی بھی حکومت یہ دنیا کا ایک اصول ہے کسی بھی آسمانی آفت کے ندیجے میں چاہے وہ سیلاب ہو زلزلہ ہو جس طرح کی یہ وبا ہے وہاں کی حکومت اس وقت یہ پیکج اناؤنس کرتی ہے اپنے سنتکاروں کے لیے کاروباری طبقے کے لیے مختلف کاروباری جو سنتکار ہیں کسی بھی سنت یا کسی بھی کاروبار سے وابستہ ہو سکتے ہیں کہ جن کاروبار اور جن سنتوں کی وجہ سے وہ ملک ترقی کرتے ہیں چاہے اس میں تیل کی انڈسٹری ہو کنسٹرکشن کی انڈسٹری ہو سیمنٹ کی انڈسٹری ہو سرویس انڈسٹری ہو جس میں ہوتل وغیرہ آ جاتے ہیں ائرلائن انڈسٹری ہو کوئی بھی یہ تمام مل کر یہ انڈسٹرییاں تبانہ ہوتی ہیں ترقی کرتی ہیں تو ملکی ترقی کا پہیا جلتا ہے ملک تبانہ سے تبانہ تر ہوتا ہے اور جب ملک تبانہ ہوتا ہے تو عوام میں خوشحالی آٹومیٹیکلی آتی ہے یہ تو ایک سمپل سا حصول ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے اب آبیسلی میں کوئی پہلے اس طرح آپ کو بتایا ہے کہ معیشت دان تو میں ہوں نے لیکن باور یہ کیا جا رہا ہے کہ اس امدادی پیکیج سے دوبیل کی جو ہچکولے کھاتی ہوئی پہلے ڈوبتی ہوئی کشتی تھی میں معیشت کی بات کر رہا ہوں اور اس کے بعد ہچکولے کھاتی ہوئی جو اس کی کشتی تھی وہ اب سٹیبل ہو جائے گی اس کو سہارا میں لے گا لیکن میں ایک مرتبہ پھر آپ کی گوشت دار یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر خدا نہ خواستہ اس سال بھی اس آفت کی وجہ سے کسی بھی مزید وبا یا آفت کی صورت میں یا اسی طرح صورتحال پر قرار رہی تو خدا نہ خواستہ جو ایکسپور ٹوئنٹی ٹوئنٹی جس کا انعقاد اس سال ہونا تو پچھلے سال تھا لیکن اس سال اکتوبر میں کیا جانا ہے وہ ایک مرتبہ پھر مؤخر ہو سکتی ہے اور اس کے اگلے سال انعقاد کے لیے دوبئی کو ایک مرتبہ پھر اس کنسورشیم میں جانا پڑے گا درخواست دینا پڑے گی کہ جناب ایک مرتبہ پھر ہمارے معیشت کا پیجہ نہیں چل سکا یہ صورتحال ایسی تھی اس پر آپ یہ سوچ لیں کہ میں نے پہلے ایک دفعہ ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا گزشتہ سال کسی ویڈیو میں میں نے ذکر کیا تھا کہ اس پر جو لاغت کا تخمینہ ہے وہ ساٹھ ارب ڈالر ہے اور یہ یہ تقریباً بن جاتے ہیں آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک سو پچیس ایک سو تیس ارب درم اور اس سے آمدن کا جو تخمینہ ہے وہ تقریباً سو ارب ڈالر سے بھی جاتا ہے جو اس سے آمدن اس میں ملینز اف ملینز جو ٹورسٹ جو ہیں وہ آئیں گے اس کے لئے آپ کو پتا ہے شیخ راشد المکتوم نام سے میدان میں جو شہر بسایا گیا ہے اس کے لئے نیا ائرپورٹ بنایا گیا ہے جس کو دبئی وارڈ سینٹر دی ڈی ڈیو سی بھی کہتے ہیں المکتوم ائرپورٹ بھی کہتے ہیں اس کے لئے پوری دنیا آبار کی گئی لیکن وہ گزشتہ سال منعقد نہیں ہو سکا ایکسپورٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی کا ایونٹ اور اس میں بے شمار ہزاروں کی تعداد میں نوکریاں چلی گئیں اور اب یہ دوقع کی جا رہی تھی کہ اس سال یہ منعقد ہوگی اللہ کرے ہو اور اس سے بہت سے لوگوں کا روزگار وابستہ ہے روزگار پیدا ہوگا لیکن صورتحال یہی رہی تو ایسا نہ ہو کہ دبئی کو یو اے ای کو ایک مرتبہ پھر لاکڈاؤن کی طرف جانا پڑے میں ایک مرتبہ پھر خیر ہوں کہ اللہ کرے ایسا نہ ہو البتہ اب آتے ہیں جناب دبئی کے رولر اور یو اے ای کے وزیر اعظم اور یو اے ای کے نائب صدر شیخ محمد بن راشد المکتوم انہوں نے ایک کھلا خط شائع کیا ہے منظر عام پر لائے ہیں جس میں انہوں نے اپنے پندرہ سال دور حکومت یعنی انہوں نے پندرہ سال جو بطور وزیر اعظم یا جس حصیت میں بھی تھے بطور دبئی کے حکمران جو پندرہ سال انہوں نے گزارے ہیں اس میں انہوں نے اپنی اچیومنٹس کا ذکر کیا ہے بتایا ہے کہ پندرہ سال میں لوگ شروع میں یہ سمجھتے تھے کہ میں ناکام ہو جاؤں گا میرے بڑے اونچے خیالات اور اونچے ارادیں ہیں ان کو اچیو کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے لیکن میں نے اپنی ڈیٹرمنیشن سے یہ سب کچھ حاصل کیا عوام کے دعاوں سے تعاون سے انہوں نے کہا کہ میں نے یہ حلف لیا تھا جب میں وزیر اعظم کا تو میں نے یہ حلف میں کہا تھا کہ میں یو اے ای یعنی متحدہ عرب امارات کو متحد رکھوں گا اس میں انہوں نے جو سب سے جو میں سمجھتا ہوں امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کی ہے کہ اس سارے موقع پر ان کو ان کے بڑے بھائی ان کے دوست دستے راست جو کہ ابودابی کے ولی عید ہیں ایم بی زید یعنی محمد بن زائد ان کی غیر مشروط محبت اور حمایت حاصل تھی ان کی رانمائی حاصل تھی اور ظاہر ہے یہ اگر انہوں نے کہا ہے تو اس میں ان کا بھی ہاتھ ہوگا البتہ انہوں نے کہا ہے کہ اس دوران پوری دنیا میں دوبئی جو ہے وہ بہت سے چیزوں میں نمبر ون ہے دنیا عرب دنیا کی دوسری بڑی اکانومی ہے دنیا کا محفوظ ترین شہر ہے دنیا میں کرائیم ریٹ کے حوالے سے نمبر ون ہے یہاں پر سیفٹی کے حوالے سے نمبر ون ہے سرمایہ کاری کے حوالے سے شاید نمبر ٹو ہے انہوں نے بے شمار اپنی کمیابیوں کی جو فیرست ہے اس کھلے خط میں جاری کی اور یہ کہا کہ انہوں نے اس وقت دوزار آٹھ یا نو میں انہوں نے دوزار اکیس کا ویجن دیا تھا اور دوزار اکیس میں ہم یہ یہ اچیو کر لیں گے اور انہوں نے کہا کہ انہیں خوشی ہوتی ہے اس بات کا اعلان کرتے ہوئے کہ انہوں نے وہ کچھ اچیو کر لیا ہے جو اس وقت انہوں نے جس کا اب صورتحال یہ ہے کہ اس دوران جو کوویڈ نائنٹین کی صورتحال ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت دوزار نہیں پورے یو اے ای کو انتہائی مشکل چیلنجز کا سامنا ہے صرف کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے دوزار کی معیشت دن بے دن اوپر کی وجہ سٹیبلیٹی کی طرف جاتے ہوئے نیچے جا رہی ہے اور یہ صرف دوزار نہیں پوری دنیا کی آپ دیکھ لیں برطانیہ کی اکانومی طبعی کی دہانے پر ہے امریکی معیشت تباہ ہو گئی ہے اور بہت سے ممالک جو ہے وہ بلکل یہ کہتے ہیں نا گھٹنوں کے بال آ چکے ہیں جن میں پاکستان بھی شامل ہے میرے خیال میں اس وقت دنیا میں شاید میرا خیال ہے ایک چین اور دوسرا اسرائیل یہ دو ایسے ممالک ہیں جن کی صحت پر اتنا زیادہ اثر نہیں پڑھلا اس کی وجہ یہ ہے چین عبادی کے لحاظ سے بھی دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے انڈرسکیلائزیشن اور ایکسپورٹ امپورٹ کے حوالے سے بھی دنیا کا سب سے بڑا ملک اور معیشت ہے جبکہ اسرائیل عبادی کے لحاظ سے تو ایک چھوٹا ملک ہے لیکن اسرائیلی اور یہودی دنیا میں جس جگہ بھی ہیں وہ ہر جگہ پر کاروبار پر بچائے ہوئے ہیں لہٰذا اسرائیل کی ریاست کا شمار دنیا کی امیر ترین ریاستوں میں ہوتا ہے لیکن کوئی کی صورتیات وہاں بھی ایسی ہی ہے اللہ کرے یہ جو میں نے خدشات بیان کی ہیں یہ غلط ثابت ہوں لیکن میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یو اے دن دگنی رات چگنی ترقی کرے کیونکہ وہاں کی ترقی سے ہماری ترقی جڑی ہوئی ہے کیونکہ وہاں پر ترقی ہوگی روزگار کے مواقع کھلیں گے روزگار کے مواقع کھلیں گے تو پاکستانیوں کو وہاں پر روزگار کے مواقع ملیں گے اگر ان پر ویزے کی پبندیاں اٹھا لی گئیں تو لیکن اگر ویزے کی پبندیاں جو کی تو پر کر رہے رہی تو پھر پاکستانیوں کے دل سے آ نکلتی ہے اور دل سے جو آ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ